بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے اپنی اس ویڈیو کے اندر اللہ رب العزت کے ایک اسم مبارک کا ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ جس کو پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے سے آپ کی مدد فرمائیں گے میری نہائیت ہی واجب القدر واجب الاحترام بہنوں اور بھائیوں اپنی ویڈیو کو آگے شروع کرنے سے پہلے میں آپ دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کی ایکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن ملتی رہے اور آپ سب سے پہلے ہمارے بتائے ہوئے وظائف کو اچھے انداز سے دیکھ سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ میرے دوستو اگر آپ اپنا نام خاص دعو میں شامل کروانا چاہتے ہیں یا پھر آپ کوئی بھی وظیفہ چاہتے ہیں تو آپ لازمی طور پر ہمیں کمنٹ میں بتائیں انشاءاللہ ہم اس کے متعلق بھی آپ کی ضرور ضرور رہنمائی فرمائیں گے میرے نہائید ہی واجب القدر واجب الاحترام بہنوں اور بائیوں اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ معصابرین بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے میرے پیارے اور محترم دوستو آپ اب اس بات پر گھور کریں کہ آخر صبر کے متعلق اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ معصابرین یہ کیوں ارشاد فرمایا ہے اس لیے جو ایمان والا ہے جو مومن ہے جو سچا پکا مومن ہے ایمان والا ہے جب اس پر کوئی مسئبت آتی ہے کوئی پریشانی آتی ہے کوئی دکھ آتا ہے کوئی بھی ٹینشن آ جاتی ہے تو وہ اس پر واویلہ نہیں کرتا وہ اس پر جو ہے وہ رون روتا نہیں ہے اپنے آپ کو پیٹتا نہیں ہے بلکہ وہ کیا کرتا ہے سبر کرتا ہے انہی لوگوں کے متعلق میرا رب قرآن میں فرماتا ہے کہ ان اللہ معصابرین اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے میرے پیارے اور محترم دوستو اس بات سے ہمیں کیا فائدہ لینا چاہیے ہمیں کیا سمجھنا چاہیے وہ یہی ہے کہ اگر ہم پر بھی کوئی مسئبت آ جائے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے سامنے واویلہ نہ مچائیں لوگوں کے سامنے اس کا شور نہ کریں لوگوں کے سامنے اس کا ہم جو ہے وہ چرچا نہ کریں ہم یوں نہ کہیں ہائے مجھ پر مصیبت آ گئی ہے ہائے مجھ پر پریشانی آ گئی ہے بلکہ میرے پیارے اور محترم دوستو اللہ رب العزت نے یہ جو ارشاء فرمائنا ان اللہ ہم آسابرین صبر کریں اس پر میرے پیارے اور محترم دوستو صبر کیس طرح کرنا ہے آپ اس پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکے نا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اے میرے پاک پروردگار اے میرے سونے رب اگر تو ہی ہے میرے مولا تو ہی ہے وہ میرا رب جو مصیبت بھی دیتا ہے اور مصیبت کو دور بھی کرتا ہے تو جب آپ کا عقیدہ یہ ہوگا آپ کا ایمان یہ ہوگا کہ میرا رب ہی ہے جو مصیبت دیتا بھی ہے اور مصیبت کو دور بھی کرتا ہے خدا کی قسم خاطر کہتا ہوں نہ تو پھر آپ پر کبھی مصیبت آئے گی نہ پھر اللہ رب العزت آپ کو کبھی کوئی پریشانی میں مبتلا فرمائے گا تو میرے پیارے اور محترم دوستو بات یہ ہے اللہ تعالی سے دوستی لگائیں اللہ تعالی سے دوستی کس طرح لگائیں اللہ تعالی سے دوستی لگانے کے لئے ہم کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کی اور اس کے پیارے حبیب نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزاریں اللہ تعالی کا حکم ہمیں کیا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لئے بیدا کیا ہے عبادت سے مراد یہ ہے پانچ وقت کی نماز پڑھیں روزے آتے ہیں روزے رکھیں زکاة واجی و زکاة ادا کریں اللہ تعالی کی جس قدر آپ سے ہو سکے اللہ تعالی کے حکم کی اطاعت کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اطاعت سے مراد یہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دین کی تبلیغ کر گئے ہیں کہ اس کے مطابق زندگی گزارو تو کامیابی ہے حسن اخلاق کے ساتھ زندگی گزارو چھوٹوں پر شفقت کرو بڑوں کے ساتھ محبت کرو اور میرے پیارے اور محترم دوستو اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرو یہ چیزیں ہمیں اسلام سکھاتا ہے اگر ہم ان چیزوں پر بھی عمل کر رہے ہیں تو میرے رب نے رب کے پیارے بیم نے فرمایا وہ بندہ کامیاب ہے جو بندہ اللہ تعالی کی اور میرے جو حکم ہے ان کی اطاعت کرتا ہے وہ بندہ دنیا ہے اور آخرت میں کامیاب ہے میرے پیارے اور محترم دوستو ہمیں بھی چاہیے ہم اللہ حرب العزت کی اور اس کے پیارے حبیب کے جو بھی احکامات ہیں ان پر اپنی زندگی کے اندر عمل کریں چلیے چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف وظیفہ یہ ہے میرے پیارے اور محترم دوستو کہ آپ نے ہر روز نمازِ اثر کے بعد جب آپ نمازِ اثر پڑھ لیں اپنی آنکھوں کو بند کر کے اول اور آخر تین تین مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھیں اور درمیان میں صرف گیارہ مرتبہ یا رحمان اللہ اکبر یا رحمان یہ پڑھیں انشاءاللہ عزوجل اللہ رب العزت اگر آپ پورے یقین اور سچے ارادے کے ساتھ پڑھیں گے کچھ دن یہ عمل کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے سے آپ کی مدد فرمائیں گے اور فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کی ایسی مدد فرمائیں گے کہ آپ کی اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور فرمائیں گے آئیے میں آپ کو اس وزیفے کے کچھ فوائد بھی بتاتا ہوں وہ بھی سنیے گا اس کے ذریعے سے جادو کو توڑے گا میرا رب اس کے ذریعے سے جادو کو توڑ دے گا بے اولاد ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیں گے مقروض ہے تو اللہ تعالیٰ کرز ختم کر دے گا بیمار ہے تو رب صحت عطا کرے گا اور آفیت عطا کرے گا دیکھیں میرے پیارے اور محترم دوستو اس کے فوائد جو ہیں اگر کوئی بندہ اولاد کی طلب رکھتا ہے کہ اللہ مجھے اولاد عطا کرے تو وہ یہ عمل تو کرے ارادے پکے کے ساتھ کرے انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو سنا اس پر عمل کر کے اور وضائف پر اچھی انداز سے اور سچے دل کے ساتھ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے حبیب کا سچا پکاش کے رسول بنائے آمین بجاہن بجلامین وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم 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 وبرکاتہ